بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو میرے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو خیر و اپیر سے رکھے سید و تندرستی والی لمبی زندگی عطا فرمائے آمین سو مامین آج کے دن کا آغاز تر رہے تھے آج دن کو چھپٹی تھی کام سے تو ارادہ تک کہ بابی کیو کریں گے آپ چاہید لیکن شاید اللہ کو منظور نہیں ہے تو لگتا ہے بابی کیو تو نہیں ہوگا آج برنا ہی کئی بات جانا ہوگا کیونکہ جس طرح موسم ہے ابھی تو نہیں لگ رہا کہ کچھ ہو سکے گا لیکن کچھ پتا نہیں ہے کیونکہ یوکے میں وقت کے ساتھ ساتھ موسم بھی چینج ہو جاتا ہے اپنی دیر نہیں لگتی تو اگر موسم بہتر ہوا تو شاید بابی بھی کھا لیا اوٹسائیڈ اگر نہ کرسکے تو چکن تو آج کھانا ہی ہے انشاءاللہ بھارش میں تو ایسا پکوڑے کھانے کا تل کرتا ہے پھش پکوڑا ہو جائے ساتھ میںیاں نامل پکوڑا بھی چل لی جائے گیاں چائے کا کپ ہو ایسا موسم ہوں اور پھر ہم پر سے خو بھی چھٹی تو بات ہی کیا ہے چلیں آج کے دن کا آغاز کرتا ہے اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو خیر و حفیت سے رکھے ہم سب کو صد و تندر استیوالی زندگی عطا فرمائے ہمارے جو ہم سے بچھڑ گئے ہیں اللہ ان کی مغفرت فرمائے آمین سمائے گاڑیوں کا رش خافی زیادہ میری آواز شاید نہ آئے جون میں یہ ایسا موسم ہے تو سردیوں میں کیا یہاں سے کچھ نظر نہیں آتا اگر یہ کلیر ہو تو یہاں سے نیچے دویو بہت خوبصورت ہوتا ہے گرمیو میں یا موسم کلیر تو میں نے خوشش کی تھی کہ باید چلوں کو کوئی ویو کس کی تصویر لوں لیکن ڈرڈپو کی طرح دھلا دے چل کا پہ رکھا لیکن کافی زیادہ دھند ہے ہوا بھی کافی تیز چل رہی ہے حلکل کی بارش بھی ہو رہی ہے ڈرڈپو یہاں سے چار مائل ہیں اور خلیفیکس جب وہ اپس آئیں گے تھوڑ تھری انہ ہاف مائل خلیفیکس ہوگا تو کچھ دکھا نہیں سکا انشاءاللہ پھر کوشش کریں گے کسی دن اگر موسم صاف ہوا تو یہاں پہ آئیں گے اور یہاں سے آپ کے یہاں کا بھیو دکھانے کی کوشش کریں گے تو چلتے ہیں گاڑی میں واپس اور اپنا صفحہ شروع کرتے ہیں آگے کا گرگ واپسی پہ جاتے ہوئے ہمیں یہ تھوڑا سا ویو مل گیا ہے جاتے وقت ہم جس رستے سے گئے تھے وہاں پہ کافی دون تھی لیکن اب واپسی پہ ہم نے رستہ تبدیل کیا تو یہاں پہ ویو کافی پہتر نظر آ رہا تھا نیچے سے میں نے کہا یہ ویو بھی شیئر کر لیں فام ہے یہاں پہ گائے وغیرہ بدی ہوئی ہیں کچھ بیٹھی ہوئی ہیں سربی میں تو میں سوچا گھر جانے سے پہلے اس کو بھی کیچ کر لیا جائے کیمپ میں دونر بھی آ گیا ہے دونٹس ویڈ چوگر میں نے دیئے سوسس بھی ڈال دیتے ہیں اور ساتھ میں ہے پنک ٹی پنک ٹی ابھی پی کے دیکھتے ہیں ٹرائے کریں گے کیسا لگتا ہے ابھی چائے دونٹس لے کر ہم نکل چکے ہیں چائے تو کافی ٹیسٹی ان کی ہے ریکمنڈ کروں گا یہاں پہ چائے والی ہے یہ سللوک ہسپیٹل کے پاس جاتے ہوئے اسی روڈ پہ تو یہاں سے آپ چائے بگرہ پی سکتے ہیں کافی اچھی ہے چائے دونٹس نہیں ہے بھی میں نے کھایا کیونکہ راڑی چلانے لگا ہوں تو اس ہفتی ویڈیو پہتا ہوں اسی بات پہ کہ آج کوئی خاص کام تو نہیں ہو سکا کہ جو ہرادہ صبح لے کر نکلے تھے اٹھے تھے وہ کام بھی نہیں ہوا گر میں اور جب گئے ہیں شاپنگ کے لئے جو چیز لینے تھی وہ بھی نہیں مل سکی تو ابھی تو ایک ہفتے کے لئے دیکھ ہو گیا کہ آگلی میری چھٹی ابھی تقریباً چھ سات دن کے بعد ہوگی تو پھر جائے شاپنگ کے لئے لیکن ان بیٹوین کچھ ویڈیو میں اپلوڈ کروں گا تو ان یہ موضوع کے ساتھ انشاءاللہ کو اچھا موضوع کر مل گیا تو اس موضوع پہ ضرور بات کریں گے تو تو ہمیں یاد رکھیں کہ چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں دوستوں کے ساتھ اور مجھے انکراج کریں کہ میں اچھی سے اچھی ویڈیو بناوں کوشش کروں تو اس کے ساتھ ہی اجازت دیجئے اللہ حافظ